اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید اکر سب ٹک ٹاک ہوں گے خیرے سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینرن سیٹ کولیکشن آج آپ کے لئے کرائے ہیں پری کلاس روم ڈیکوریشن سے ریلیٹیڈ ایک اور امیزنگ آئیڈیا جس میں ہم آپ کے ساتھ کلاس روم ڈیکوریشن کی آڈیا شیئر کریں گے کہ آپ کس طرح اپنی کلاس روم کو اور خوبصورت بنا سکتے ہیں کلاس روم ڈیکوریشن کی آڈیا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ اپنے کس طرح اپنی کلاس روم میں وال ہنگنگ بنانی ہے کس طرح کلاس روم میں ڈیفرنٹ طرح کے آرٹ پریزنٹ کرنے ہیں تاکہ سٹوڈنٹس کے لئے ان کی کلاس روم اور خوبصورت لگے ان کی لرننگ کے حوالے سے ہم نے کلاس روم میں ڈیکوریشن بنانی ہے تاکہ وہ زیادہ زیادہ بنیوی جو چیزیں ان کی طرف دیکھیں اور ان سے لرننگ آسل کریں جو ٹوائے کریں کہ اپنی کلاس روم میں جو بھی آپ ڈیکوریشن بنا رہے ہیں اس میں لرننگ کا ایک فیکٹر ضرور رکھیں تاکہ سٹوڈنٹس کو دیکھنے میں بھی اچھی لگیں اور ان سے وہ ان کی لرننگ بھی ہو سو آج آپ کے ساتھ کلاس روم ڈیکوریشن کے کس آڈیا شیئر کریں کہ آپ نے کس طرح اپنی کلاس روم میں شیپ سے ایکٹویٹی کا کوئی آرڈیا کر پریزنٹ کرنا ہے تو آپ نے کس طرح دینا ہے سٹوڈنٹس کو اگر ایموشنز اور لرننگ آپ آڈیا پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کس کس شیپ میں بنا سکتے ہیں کلاس روم جو آپ کا کوریڈور ایریا اسے آپ نے کس طرح دیکور کرنا ہے کلاس روم کا جو خود کا ایریا ہے آپ نے کلاس روم کو کیسے دیکور کرنا ہے بہت یہ خوبصورت پیپر آٹھ سے بنے والے آڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کیا ہیں کہ آپ نے کس طرح آپ نے کلاس روم کو کلر فل سا بنانا ہے تھوڑا یونیک بنانا ہے تاکہ سٹوڈنٹس کے لئے بھی ان کے کلاس روم تھوڑی یونیک لگے اور جو پیرنٹس آپ کا سکول وزٹ کرنے آرہے ہیں ان کے لئے بھی یہ سکول بہت خوبصور لگے سو ٹرائے کریں کہ اس طرح کی آڈیاز اپنے سکول میں ضرور بنائیں تاکہ آنے والوں کے لئے بھی یہ اور خوبصور لگے ٹرائے کریں کہ پیپرز کو استعمال کریں اور ڈیفرنٹ طرح کی آٹھ پریزنٹ کریں جیسا کہ آپ کو سٹوڈنٹس کی لیننگ کے حوالے سے اپنے کلاس رومے دیکوریشن بنانے ہوتی ہے سو آپ اس طرح کی اپنی کلاس رومے دیکوریشن بنائیں کی سٹوڈنٹس کی لیننگ یوز ہے پیپرز کو بٹر فلائے ہیں پیپرز آئیسکریم ہے اور جیسے بٹر فلائے ہیں فلاورز ہیں سٹوڈنٹس کیلئے اگر آپ شیپ بنانا چاہرے تو وہ بھی آپ ڈیفرنٹ طرح کی ٹرین شیپ بنا سکتے ہیں کارٹون شیپ بنا سکتے ہیں کوئی بھی فلاور شیپ بنا سکتے ہیں تو بہت ہی آسان آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کے ہیں کہ آپ نے کس طرح اپنی کلاس رومے اپنی دیکوریشن بنانی ہے تاکہ سٹوڈنٹس کے لیے بھی اچھی لگیں اور بہت اٹرکٹیف فیلو شیپ ایکٹوٹی کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ آئیڈیا شیئر کے ہیں کہ اپنی کس طرح اپنی کلاس رومے سٹوڈنٹس کو شیپ موجودونگو براہے ہیں کہ اپنے اپنیں اپنے 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 اپنی شیپ معلومے شیپ انگران کریں تو اپنے اپنی اپنے 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 شیپ کی طرح اپنے اپنی اسد سٹوڈنٹس کے خوبصے سے شیپ سٹوڈنٹس معلومے میں جائے موجودونگو با ہے ایکٹویٹی سکھانے کے لئے کلاسروم میں ڈیفرنٹ طرح کی ایکٹویٹی پلین کرنے ہوتی ہیں کلاسروم میں ڈیفرنٹ طرح کی چارڈ لگائیں گے تاکہ سٹوڈنٹ کو آپ مینر ایکٹویٹی کے حوالے سے بتا سکیں کہ آپ نے کس طرح کلاسروم میں کسے سے بات کرنی ہے سوری پلیز اسکیوز بی اس طرح کی وارڈ جو انہیں سکھانے ہیں تو آپ کس طرح وہ چھوٹے وارڈ اپنی لائف میں استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے لئے کلاسروم میں آپ ہنگنگ میں ڈیفرنٹ بنا سکتے ہیں چارڈ بنا سکتے ہیں یا تو سٹوڈنٹ کو اس طرح کی ایکٹویٹی پریزنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں بہت یہ آسان میٹ لرننگ کے آرڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ کس طرح آپ اپنے سٹوڈنٹ کو جو نمبرز ہیں وہ سکھا سکھا سکتے ہیں کانٹنگ وہ سکھا سکتے ہیں کلاسروم اگر ٹری بنانا چاہ رہے ہیں تو کس طرح آپ اپنا کلاسروم ٹری بنائیں گے اس میں ڈیفرنٹ طرح کے سٹوڈنٹ کی پیچرز لگا سکتے ہیں امید ہے کہ اس طرح کی ایڈیاز آپ کو پسند آئیں گے اور آپ اپنی کلاسروم میں اس طرح کی ڈیکٹویشن ضرور کریں گے تاکہ آپ کی کلاسروم اور آپ کا سکول بہت کلر فول سا لگیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیارے کیے گا ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ موسیقی